بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے جو اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی جو پریس کانفرنس تھی جس کا بڑی بیچینی سے سب کو انتظار تھا دو وی لوگ میں نے بھی اس پر کیے کہ ہونے جا رہی ہے اس میں بنیادی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کے پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں میرے خیال میں تبلے جنگ بڑھ چکا ہے کیونکہ عمران خان نے بھی اس پیس کانفرنس کا جو رد عمل ہے رییکشن ہے جواب ہے دے دی ہے واضح طور پر سپریم کورٹ یا دوسرے معنیوں میں آئین اور قانون کی کیا امیت ہے یہ بھی آج ثابت ہو چکا ہے ان تمام حالات کے باوجود بہت سے سوالات ہیں لیکن تحریک انصاف الیکشن میں کلین سویپ کرے گی آج بسے کچھ صحافیوں نے بڑی دلیری سے سوالات کی ہے پتہ نہیں اللہ خیر کرے ان کی زندگی ارشد شریف یا شہید یا عمران ریاض اللہ تعالیٰ سے واپس لائے لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس ایک رواج ہوتا تھا کہ ہندوستان کے خلاف کی جاتی تھی یہ سلسلہ بھی آپ نے نرندرہ موڈی اور جو بائیڈن کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں پاکستان کو ایک دہشتگرد ملک سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ بیانات دیئے گئے ایک دنیا کی بڑی سپر پاور بظاہر امریکہ اور دوسری دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان ہونا تو یہ چہیدت تفصیل سے اس بات کا جواب دیا جانا چاہیے تھا ماضی میں ہی ہوتا تھا لیکن آج سب کچھ بدل گیا اب اس کا جواب تو انہوں نے بظاہر یہی دیا کہ وزارت خارجہ جو وہ بھارتی جاریت پر بات کرنے کی ہے ہم نے لیکن دیکھا جائے تو پھر وزارت داخلہ بھی اس طرح کے جواب دیتی اب بہت سے سوالات اٹھ چکے ہیں بہت سے سوالات مثال کے طور پر دیکھیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم نے رد عمل نہیں دیا سیاسی مقاصد استعمال کرنے والے ایک رہنما اپنا مقصد استعمال کرتے ہیں اگر سوچا جائے رد عمل نہیں دیا تو پھر ان افسران کے خلاف کاروائی کیوں کی گئی دیکھیں وہ رد عمل دینے کا فیصلہ تھا تو یہ کاروائی جو پھر قفلت کی بنیاد پر ہے تو یہ جو پندرہ افسران برطرف ہوئے ان سے کس قسم کے رد عمل کی امیت تھی اگر پاکستان غیر مستحکم ہونے کا خطرہ تھا تو پھر ان لوگوں کے خلاف کاروائی کیوں کی گئی پھر کہہ رہے کہ یہ مہینوں سے منصوبہ بن رہا تھا تو کیا ان لوگوں سے اتھیار بنا مد ہوئے کتنے لوگ زخمی ہوئے کتنے لوگ شہید ہوئے کتنے لوگوں پر راجائز اسلحے کا کیس بنا قاتلانہ حملے کا کیس بنا شہادتوں کیس بنا جس طرح پھر آگ لگی کیا وہ آتشگیر مادے کے بغیر لگ سکتی تھی تو کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں تیل پٹرول کے کنستر اٹھائے ہوئے تھے کتنا آتشگیر مادہ تھے یہ سب چیزیں سامنے آنا چاہیے پھر ان لوگوں کو تربیت اگر دی جاری تھے تو کیمپ کہاں پہ ہیں کون تربیت دے رہا تھا کوئی بیرون ملک مدد کر رہا تھا ہندوستان اسرائیل وہ ساری تفصیلات سامنے لئے ماضی میں دیکھیں سلالہ چیک پوسٹ تھی اس پر سو جوان شہید ہوئے بڑا نقصان تھا ہمارا قومی ثانیہ پھر ای پی آس میں ڈیڑھ سو بچوں کی شاد وہ آر تک نہیں بھولتے لوگ پولیس سیولائز میں سو بچے سو جوان سو رہی شہید ہوئے ایبت آباد کا جو آپریشن ہوا ابھی حالی میں دیکھیں ہندوستان کے ایک مزائل میہ جنو میں گرا اور وہ ایٹمی تھا یہ تمام ثانیہات ہی ہیں پر عوام کو اعتماد لے کر پریس کانفرنس کی کیوں نہیں بات ابھی کامران خان حمد میر بات کریں دعویٰ کریں کہ تین سینئر افسران ایک لیٹنین جنرل تین میجر جنرل سات برگیڈی یہ سارے اس معاملے میں کوٹ مارشل ہو گئے کامران خان صاحب نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ اندرونے خانہ کو بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے افسران احکامات مانے سے انکار کریں تو کیا یہ وہی لوگ ہیں جن سے غفلت بہتی ہوئی یہ بہانہ تھا کیا ہے یہ کامران خان صاحب کی حبر ہے میری نہیں کئی مہینوں سے کہتے ہیں منصوبہ بندی تھی یہ بات بھی درستی کے فروری دوہزار بیس میں مارچ میں امران خان نے یہ پوری تفصیل سے بتایا تھا کہ اس طرح کا ایک آپریشن ہو سکتا ہے پھر یہ پریس کانفرنس میں امران خان کا نام کیوں نہیں لیا گیا اب سوال یہ ہے کہ تمام معاملے کی منصوبہ بندی کی جو معلومات ہونے کے باوجود ثبوت ہونے کے باوجود اگر یہ کاروائی ہونے دیں تو یہ جس طرح کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود لوگوں کو جانے دیا تاکہ سازش کامیاب نہ ہو تو پھر مقدمہ کسی اور پر بنتا ہے کیونکہ معلومات اگر آپ کے پاس موجود تھیں سازش کو پورا کرنے کے لیے نیب کی عدالت کے شیشے توڑ کر تمام میڈیا کے کیمروں کے سامنے امران خان کو اس طرح گسیٹ کر لے کے جانا تو امران خان نے اگر خود پلیننگ کی ہوئی تھی خود حملہ کرنا تھا خود گرفتار کروانا تھا خود ہی لوگوں کو اکسانا تھا تو پھر پولیس سے کیوں رینجر سے کیوں پکڑوایا گیا پھر یہ ثبوت جو تھے سارے کس بات کے تھے آپ کے بعد کہ یہ کس منصوبے کا حصہ نہیں تھے امران خان کو گرفتار کریں گے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا آپ کو پتا تھا تو پھر تو گرفتار کرنے والوں کو پکڑنا جائیے اچھا ڈان کے ایک صافی نے بڑا اچھا سوال کی کہ تحریکن صاحب کے جو لوگ پریس کانفرنس کر کے نو میری کے واقعات سے الہدگی اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کیا پاک صاف کرنے کے ایک فریضہ انجام دیا جا رہے ہیں بڑی دیر کے بعد پھر اس کا جواب آیا کہ نہیں ہے جی پارٹی چھوڑنے والوں کا اپنا ایک انفرادی عمل ہے انفرادی عمل ایک اور صافی نے پوچھا کہ اس واقعے کی حال میں پولیس جو چادر چاردیواری کے تقدس کو پامال کر رہی ہے تو کیا یہ ایجنسیوں کا عمل ہے یہ کیا کریک ڈاؤن جو ہو رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پر بہت سے سوالات ہیں جن لوگوں نے اس واقعے میں جو ڈائریکٹ ملوث ہیں جو پرمن اتجاج نہیں کر رہے تھے انتشار کر رہے تھے انہیں اپنے گرفتار کیا سزا بھی بنتی ہے جو بھی معاملہ ہے ان کا لیکن چھے ہزار بچہ سکول نہیں جا رہا اوکڑا میں پتے ہی نہیں بچاروں کو کہ لاہور کس جگہ واقع ہے کس جگہ کوئی طریقہ انصاف کا کوئی قومی اسیمبلی کا ممبر دیکھ لیں کوئی پنجاب اسیمبلی کا ممبر ٹھیک ہے اسے آپ نے پکڑا ہے اس کے گھر والوں کا اس کے دوستوں کا اس کے رشتہ داروں کا اس سے کیا تعلق ایک ایسا ممبر جو اس واقعے پر بعض اوقات بیرون ملک ہے یا اس شہر میں موجود ہی نہیں اس کے گھر والوں کو ضدقوب کرنا اس کے پیٹرول پرم کاروبار تباہ برباد کر دینا پھر ایسے لوگ جیسے ابھی کہہ رہے ہیں ختیجہ شاہ کی آڈیو ہے وہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے اسے آپ نے پکڑا ہے لیکن سنم جاوید طیبہ راجہ کے بارے میں کیا ہے آپ کے پاس اسی طرح جو ایک سو دو لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں اچھا مزے کی بات ہے ابھی دو دھائی گھنٹے تین گھنٹے پہلے عمر بندیال صاحب نے فرمایا کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے کہ جب تک یہ چل رہا ہے اس وقت تک فوجی عدالتی ٹرائل شروع نہیں ہو سکتا لیکن ٹھیک دھائی گھنٹوں کے بعد خبر دی جاری کہ ایک سو دو کارکنوں کا ملٹری کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے ٹرائل چل رہا ہے یہ ہے عدالتوں کی اوقات اور بندیال صاحب کو یا تو عدالت کو طالعہ مار دینا چاہیے تو یا پاکستان کی قانون میں تبدیل ہی کر دینی چاہیے اسی دیسی بات ہے یا خود عمر بندیال صاحب کو میرے حال میں سیاست میں آ جانا چاہیے کیونکہ ان کی بلکل باتیں چودری نصار کی طرح پریس کانفرنس پوری کی پوری آپ سنتے رہیں آخر میں سمجھ نہیں آتی انہوں نے فیصلہ کیا کیا پریس کانفرنس کس بارے میں تھی ماضی میں دیکھیں سکوتے ڈھاکا ہوا بنگلہ دیش ہوا چند افسران پر غفلت ڈالی گی اور انہیں پکڑ لیا گیا ملٹری کورٹس کی باتیں ہو رہی ہیں حدود کی ایود ان کے کیا ہیں کوئی پتہ نہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کریں کی مرضی کا فیصلہ نہ ہوا تو قبول کریں گے نہیں کریں گی اب یہ جو پریس کانفرنس اس کا بھی بڑا شورت ہے یہ پریس کانفرنس بھی بہت ہو چکی دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے یہ وقت یہ بھی گزر جائے گا آپ کو یاد ہوگا جس طرح کورونا کے دنوں میں ہم لوگ گھروں میں کہا تھے لوگ ڈاؤن تھا کرفیو لگتے تھے تو اب تو لوگوں کو یاد بھی نہیں ایسا ہوا بھی تھا کہ نہیں عمران خان نے اپنا بڑا زبردست اور سخت رد عمل دیا ہے زمان پارک میں صحافی موجود تھے ایک صحافی نے پوچھا جی کہ وہ حامد میر سلیم صحافی کا عمران خان یہ باتیں کہہ رہے ہیں جی کہ نو مہی کے بعد خان صاحب کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی مسئیبت ان کے لئے کھڑی ہوگئے کیا کریں گے آپ عمران خان اسے کہتے ہیں اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں مار دیں گے تو مار دیں میں تو تیار ہوں مرنے کے لئے اب جو شخص مرنے کے لئے تیار ہو اس سے مشہد رہے عمران خان کو آج بھی یقین ہے کہ تحریک انصاف ہر صورت میں جیتے گی چاہیے جتنی مرضی دھاندلی کریں اور یہ بات سچ ہے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں بھی خان نے کہا اگر ہم میدان میں ہوئے اب ان لوگوں کے صرف ایک ہی کوشش ہے کہ عمران خان ان کے ساتھی تحریک انصاف میدان میں نہ ہو یہ اللہ کو پتا ہے کل کیا ہوگا لیکن وہ جو عمران خان نے بات کی نا کہ ساری زندگی تو پکڑ نہیں سکتے ہزار لوگوں پکڑیں گے لکھوں کو پکڑیں گے ووٹ بینک اس کو کروڑوں میں ہے جو دن بدن بڑھتا ہے میں آپ کو تفصیلیں بھی بتاتا ہوں تحریک انصاف کو جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھا کہ دکھ ہوا تو عمران خان نے کہا دیکھیں جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے میرے اور میری جماعت میں بہت بڑی جگہ ہے بہت خاص جگہ ہے جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک شخص کا کیس دیکھیں کیس ٹو کیس کس کتنا دبا ہوتا کیا تکلیف تھی کیا مسئیبت تھی اس میں پارٹی کو چھوڑنا پڑا نام نہیں لیا ہے عمران خانے کے سب زیادہ دکھ کیس کا ہوا لیکن جہاں تک کچھ لوگوں کو پتا بھی ہے ڈاکٹر شیری مزاری کا افسوس ہوا نہیں آمیر کی آنی اسد عمر پر ویس کرتے ہیں ان لوگوں پر دیکھیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ بزدل نکلیں بات بڑی سادہ سی ہے آج اگر ملائکہ بخاری عمران خان کو عدالت میں دیکھ کر رو رہی تھی کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے اپنا تیرہ سال کا بیٹا عزیز ہے کو دیکھ رہی ہو آپ کے اوپر ذمہ داری ہو تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یا آپ نے تکلیف اٹھانی ہے یا نہیں آپ اگر حق کے راستے پر کھڑے ہیں اگر آپ دور کے ظالم کے خلاف بات کریں تو حقیقی معنوں میں پھر خوف کا بودھ توڑنا پڑتا ہے اس میں پھر جان کی مال کی ان تمام چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے حسینی سارت بابا کرتے ہیں لیکن امام حسینی علیہ السلام کے فلسفے پر چلنے والا دیکھیں محرم آتا ہے سارے لوگ آنکھیں گیلی کر کے روتے ہیں سارے جی کاش میں اس وقت ہوتا ظلم کے خلاف ہر تاریخ میں ہر دور میں ظلم ہوتا رہا اور جو بھی مظنوم ہو جس دور کا بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل کام ہے مشکل وقت میں کلمہ حق کہنا بڑا مشکل کام ہے لیکن یہی پہ تکلیف آئے تنہائی ہو لوگ چھوڑیں عمران خان نے بھی یہ بات کی دیکھے کہ اب وہ عمر چیما جب نہیں ٹوٹا تو اس کی بیوی کو پکڑ لیا ایک صحافی نے پوچھا عمران خان سے اگر آپ کو دوبارہ گرفتار کیا تو آپ لوگ نکلیں گے تو عمران خان نے کہا دیکھیں مجھے تو پہلے بھی یقین نہیں تھا کہ لوگ نکلیں گے آٹھ سو اپریل کو آپ دیکھیں واقعی عمران خان کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ کل نکلیں گے لیکن لوگ نکلیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ آپ کو پتہ چلتا ہی رہا جو لوگ سمجھ رہے ہیں رک گیا یہ ایک سپرنگ کی طرح اس کے پر ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھے ہیں طاقت سے زور آپ نے رکھا ہوا لیکن آپ کتنی دیر ہاتھ رکھیں گے آپ کا ہاتھ تھک جائے گا اور جو ہی آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے سپرنگ پہلے سے زیادہ طاقت سے اوپر جائے گا پر امن انداز میں یہی طاقت ووٹ کی استعمال ہو کالا کیا ہونا ہے دیکھیں یہ تو اللہ کو بتا ہے جو اس نے فیصلہ کی ہے اس پہ کوئی بھی دور آئے نہیں لیکن مجھے لگتا ہے ناقابل یقین لگے گا لوگوں کو نامکنات لگے گا لوگ پر امن انداز میں اپنا جمہوری حق لیں گے اب یہ خبر بتانے کے بعد تفصیل سے بات کرتا صادق سنجرانی نے جو الیکشن ایک میں ترمیم کی نائلی کی مدد جو پانچ سال کی کہ نواز شریف و جہنگیر ترین سمیت کہیں سیاستدان جو نائل ہے وہ پانچ سال کی مدد میں واپس آجئے عمران خان تو اس پر بڑے خوش دیکھتے ہیں آجائے آپ تو وہ بھی آجائے کچھ رہ گیا تو اسے بھی لے لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو جہنگیر ترین کا اپنا بیٹا الیکشن لڑا تھا اس کے ہوتے وہ نہیں جیت سکا میرے خیال میں اس وقت نواز شریف صاحب سمیت بڑے لوگ اپنی ذاتی سیٹیں ہاریں گے کہ آپ کہیں ویڈیو میں سبال کے رکھ لیں انہوں نے اگر یقین جانے جب تک انہوں ڈبے اپنے گھر میں منگوا کر خود نہ فیل کیے کیونکہ میں آپ کو تاریخ سے اس کا واقعہ بتاتا ہوں انیس سو ستر اور دو ہزار تیس کے دونوں کے حالات آپ سامنے رکھیں انتخابات کا مہینہ شیخ مجید الرحمن کی عوامی لیگ کے تمام رہنما گرفتار گھروں پہ چھاپے لوگ شیخ مجیب کا نام لیتے گھر میں ڈرتے تھے پارٹی کا جھنڈا لہرانے کی جازت نہیں ریلی جلسہ کرنا نممکن کام تھا ہر طرف عوامی لیگ کو کرش کر دیا گیا لیکن جو ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا قومی اسیمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی عوامی لیگ اچھا اس وقت جو دھاندلی ہوئی بھٹو کے تو سارے اگینسٹ امیدوار ہی انہوں نے اٹھا لیے تھے پاکستان کی ازادی کی پہلے الیکشن سے تین سو نشستوں پر تھے ایک سو باسٹھ مشرقی پاکستان اور ایک سو نتیس مغربی پاکستان پیپ پارٹی عوامی لیگ یہ دو پارٹیاں تھی مسلم عینون بھی تھی جماعت اسلامی بھی تھی جمعیت علماء اسلام بھی تھی لیکن مشرقی پاکستان میں تو عوامی لیگ ایک سو باسٹھ لے گی ایک سو ساٹھ میں سے جس طرح آج دیکھیں زرداری اور اس کی بیٹی بیٹا سوری بلاول عمران خان کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہے اس طرح اس کا نانا شیخ مجیب کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا مانتا ہی نہیں تھا کہتا ہے ٹانگیں توڑ دیں گے جو اسیمبلی کے جلاس میں گیا جنرل جیئے یعنی نور الامین کو جو بنگلہ دیش کا حسدان تا بنگال اس کو وزیراعظم بنایا اور پھر آپریشن سرچ لائٹ شروع بنگلہ دیش بن گیا اب جو جو تین سو نشستیں تھی نیشنل سیمبلی کی اس پر تقریبا انیس سو کا قریب امیدوار تھے پورے جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر آئی ایک سو کی آمن تھے پیپلز پارٹی کے پاس ایک سو بیس امیدوار تھے اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت عوامی لیگ کو ایک کرول اٹھتیس لاکھ ووٹ پڑا اتنے ظلم و ستم کے بعد اور پیپلز پارٹی کو ایک سٹھ لاکھ اسی طرح انیس لاکھ پڑا اس کو جماعت اسلامی کو بدہ بات جو میں سمجھانا چاہوں کہ ظلم و ستم دھاندلی آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں جب معاملہ کرونوں میں چلا جائے اور جس طرح عمران خان کی آپ کو پتہ عوام کی جنوں پھر آپ نہیں روک سکتے انہوں نے جو عمران خان کے لئے نہیں تھے نہ ہی اتنی طاقت نہ ہی سوشل میڈیا نہ موبائل آج اور اچھا مزہ کی بات امریکہ بھی فل جنرل جیعہ خان کی حمایت کر رہا تھا آپ ان کے بیانات دیکھیں اس دور کے رچی وجہ کیا تھی وہ کہتے تھے ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں لیکن ہم جیعہ خان کی حمایت کرتے ہیں اس وقت کولڈ وار کا زمانہ تھا خطے میں امریکہ کو پاکستان کی روس کے خلاف مدد کی ضرورت تھی حمایت تھی افغان جہاد تھا آپ کو یاد ہوں گی ساری باتیں جب پڑھے نہیں تو تاریخ میں آج یوکرین کی حالات ہیں پاکستان کی ضرورت ہیں امنان خان کے مخالف بھی ہیں آپ کو پتہ ہے مانتے ابنی کے دے پرائیوٹ سیریزن ہیں ان بنیادوں پر میں جب ساری اسیسمنٹ کرتا ہوں باقی اللہ جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے قادر المطلق وہ ہے کل کیا ہوگا یہ تو اسی کو پتہ ہے لیکن میرا یقین یہ ہے کہ طریقہ انصاف کلین سویپ کرے گی اپنا خاص کیا لکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جانتے ہیں اچھا ماظر کے ساتھ وہ شندانس صاحبہ جو آپ کو پتہ ہے وہ جوائنٹ سیکچری طریقہ انصاف وہ جگہ جگہ تبدیل کر رہی ہیں کہ یہ انٹرنیٹ نہیں ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہے بہت سارے مسائل ہیں تو اس لیے ان کا ٹائم جو ہے پھر ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے بہت سارے چیزوں کے جو سے یہ چیزیں رہ جاتی ہیں امید آپ سمجھ جائیں گے اپنا خیال لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ